میں آگے کربلا ہوں مدبا میرا جدا ہے شہدہ اے کربلا کے زخموں کو میں نے چھونا سہرہ کی بیٹیوں کے خدموں کو میں نے چھونا اس واسطے ہی میری آسید میں شفا ہے میں آگے کربلا ہوں مدبا کی آجبا ہے شیخ محمد حسین آلِ کشف الغیتا وہاں نے بہت بڑے مجتحد گزرے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جو کربلا کی جو مٹی ہے اس پر سجدے کے سلسلے میں جو روایت آئیں ہیں جو زمینِ کربلا کے فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں وہ روایات ہیں جس کی بنا پر ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں اور خاکِ کربلا سے بھی زیادہ افضل طربتِ امامِ مظلوم ہے اصلی طربتِ امامِ مظلوم جس کے مطالق یہ بات ہوتی ہے کہ وہ آشور کے روز سرخ ہو جاتی ہے اور اکثر اس کو زیارت کے لیے وہاں پر پیش بھی کیا جاتا ہے روزے میں اور جن جن کے پاس اصلی طربت ہوتی ہے عام طور پر اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے یعنی اصل طربتِ امامِ مظلوم امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ خاکِ شفا اس زمین کی خاک ہے جو عرفن قبر سے ملحق ہے تحرور الوسیلہ میں بھی امام خمینی نے لکھا عرفن وہ تمام ایریا اطراف کے قبر کا وہ سب خاکِ شفا ہے اور خاکِ کربلا جو کربلا کی اور پورے کربلا کی جو خاک ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی محترم ہے لیکن اس پر قبرِ امامِ حسین اور اس کے اطراف کی مٹی کا حکم جاری نہیں ہوتا یعنی بہت سارے اس تفتات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ درود بھیجیے نا امام حسین کے قبروں برلم صلی اللہ علم کہ جو حائرِ حسینی ہے یعنی قبرِ امام سے ساڑھے گیارہ میٹر تقریباً جو کا جو ایریا ہے وہ قبر کے اطراف میں وہ حائرِ حسینی کہلاتا ہے اکثر جگہوں پر مجتحدین کی اہدیاتِ واجب ہے کہ اس پر اختصار کیا جائے اور یہ حائرِ حسینی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس ایریا کے اندر قصر و تمام کا مسافر کو اختیار ہوتا اور اس کی جو مٹی ہے یا وہاں پر ویکیوم کلینر وغیرہ کیا جاتا ہے تو اکثر علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ وہاں پر بھی جو اس انداز کی مٹی ہوتی ہے وہ بھی خاک شفا کے حکم میں بحر القبر اور اس کے اطراف کا جو ملحقہ علاقہ ہے اچھا اس کے اندر تو ضروری نہیں کہ صرف حائرِ حسینی کہو بلکہ فتموں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عرفن جتنا علاقہ قبر سے متصل وہ خاک شفا ہے یہ بہت زیادہ محترم ہے وہ جو خاک شفا ہے اس پر وہ احکامات آتے ہیں کہ خاک شفا کو لوگ اکثر بیماریوں کے لئے استعمال کرتے ہیں خاک شفا کو نجس کرنا حرام ہے جو خاک شفا کے مختلف احکام ہیں تو وہ جو اصلی خاک شفا ہوتی اس کے اندر بھی کم سے کم دو شرطیں پائی جانی چاہیے اس کو استعمال کر یہ جو کھائی عام طور پر جاتی ہے خاک شفا اس کو حمسط المتوسطہ حمسط یعنی چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر صرف اس پر اقتصار کیا جائے اس سے زیادہ نہ کھائی جائے ایک تو وہ خاص دعا پڑھتے ہوئے جو مفاتی کے اندر ہے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے وہ تو خیر چلیں ایک مستحب حکم ہے لیکن جو دو شرطیں ہیں کہ چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر اس سے زیادہ اس کو نہ استعمال کیا جائے خاک شفا کو اور دوسری ہے کہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے کھائے جائے عام طور پر لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ ناشتے کے اندر بھی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کو کھاتے ہیں اور ایک برکت کے لیے کھاتے ہیں نہیں اور کسی نیتوں سے نہیں صرف اور صرف شفا کی نیت سے اس کو اتنی معمولی مغدار کے اندر کھایا جاتا ہے اور یہ فقط خاص الخاص حکم ہے صرف اور صرف قبر امام حسین علیہ السلام اور اس کے اعتراف کی مٹی کا اس کے علاوہ جتنی بھی مٹیاں ہیں ان کا کھانا حرام ہے بلکہ اس کو گناہانے کبیرہ میں سے بھی قرار دیا گیا ہے پائی کا جس کو کہا جاتا ہے باقاعدہ ایک بیماری بھی ہے جس کے اندر مٹی انسان کھاتا ہے بچے بھی کھاتے ہیں بڑے افراد کو بھی مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ کچھ بیماریاں ہیں خاص کچھ خاص قسم کی خون کی کمیاں ہیں جس کے اندر ہوتا ہے کچھ خاص قسم کی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو یہ والی کریونگ ہوتی ہے کہ مٹی وغیرہ کھائے تو پہرحال اس حد تک یہ عمومی عام مٹی ہیں جو ہیں کہ ہمارے چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے لہٰذا ان کی ضروریت کے لیے مٹی کھانا حرام ہے اور بعض روایات میں مٹی کھانے کو مماسل قرار دیا گیا ہے خنزیر کھانے سے مردار کھانے سے اور خون پینے کے مترادف اس کو قرار دیا گیا ہے یہ گناہنے کبیرہ کے اندر سے بھی ہے مٹی کھانا لیکن سوائے غبر امام حسین کی اتنی معمولی ترین مقدار ان دو شرطوں کے ساتھ صرف اس میں اجازت ہے اور بعض روایات میں تو عام مٹی جو ہوتی ہیں ان کو کھانے والے کو ملاؤن بھی قرار دیا گیا ہے اچھا اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اصلی طربتیں امام مظلوم ہیں یا خاک شفاہ ہیں یا کوئی عام مٹی کیونکہ دیکھیں اگر عام مٹی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے حتیٰ کہ عام خاک کربلا کا بھی کھانا حرام ہے عام خاک کربلا یعنی کربلا کی کوئی بھی مٹی یا سجدہ کا آپ وہاں سے اٹھا کے لے ہیں اور اس کو پھر آپ کہیں کہ میں اس شفاہ کی نیت سے کھا رہا ہوں اس کا کھانا جائز نہیں یہ صرف قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے وہ بھی وہ ارفن جو ایریا قبر سے ملحق ہے وہ اس سے اگر بہت زیادہ دور اور باہر نکل گئے تو پھر وہ عام خاک کربلا ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے اس کا اپنا عزت اور احترام اپنی جگہ ہے لیکن شفاہ کی نیت سے وہ عام مٹی بھی آپ اٹھا کے نہیں کھا سکتے ہیں تو جو اصل تربت امام مظلوم ہے جیسے کھا کے شفاہ وہ کہیں سے اگر کسی کو مثلا حاصل ہو جاتی ہے علماء بعض اوقات جمع کرتے ہیں اور جیسے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جمع کی تھی کچھ لوگوں کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہیں کھدائی ہو رہی ہوتی ہے اطراف قبر میں وہاں سے کچھ مٹی ظاہرین کو مل جاتی ہے وہ لے کر آ جاتی ہیں تو وہ اس چیز پر اس کا حکم لگے گا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دو ایک طریقے ہیں جس سے آپ کو یہ اتمنان ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک عادل گواہی دے دے آپ کو عادل گواہی دے دے کہ ہاں یہ خاک شفاہ ہے یہ جو ہے تربت امام مظلومی کی مٹی اور وہ شخص عادل ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں خود مثلا دیکھا ہے کہ خود دام نے وہاں سے مجھے اٹھا کر دی ہے اور وہ اتنے ایریا کے اوپر تھا کوئی بھی ایسا جسے کہ عادل گواہی دے دے دوسرا فرماتے ہیں کہ دل ید جس کے قبضے میں وہ خاک ہو وہ گواہی دے رہا ہو اور وہ قابل اتمنان بھی ہو وہ قابل اتمنان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قبضے میں یہ چیز ہے میں ہی لے کر آیا ہوں اور آپ کو اس کی بات میں اتمنان ہو رہا ہے وہ قابل اتمنان شخص ہے تو اس پر بھی فرماتے ہیں کہ حکم تربت لگے گا اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہ ہوں کوئی عادل گواہ نے بھی نہیں کہا نہ جس کے قبضے میں وہ یہ گواہی دے رہا ہے بس ایک ایسی کامومی شہرت سی صرف ہے اور آپ کو اتمنان نہیں ہے تو پھر آغشستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے پانی کے اندر ممزوج کیا جائے ملایا جائے اور اس کا استحلاق کیا جائے یعنی بلکل جس طرح پانی میں گھل مل کے بلکل ختم ہو جائے اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے یعنی وہ مٹی جس کے مطالق آپ مشکوک ہیں کہ یہ تربت امام مظلوم ہے یا نہیں اس کے مطالق پھر یہ بات ہے کہ اس کو یہ کیونکہ زمنان بیچ میں بات آگئی اگرچہ نماز سے برہرہست تعلق نہیں ہے لیکن اب یہ بات بیان ہو رہی ہے تو میں زمنان کیونکہ غلطیاں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں تو اس میں زمنان ذکر کر دیا تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس طرح کی جو مشکوک مٹی ہیں وہ اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے تو اس کو پانی میں اس طرح سے ممزوج کرے اور اس کا استحلاق کرے کہ وہ گھل مل کر بلکل ختم ہو جائے اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے بلکل اس طریقے سے ہوگا کہ عام جس طرح پانی پی رہے ہیں جو غبار اور مٹی ہے اس کے اندر گھل مل کے ختم ہو جائے اور جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی اس کی بڑی تاقید آئی ہے دیکھیں ہم اس پہ اب جا رہے ہیں کہ ہم سجدہ کیوں اس افضل ترین مٹی کے اوپر کرتے ہیں جو خاک کربلہ کے لحاظ سے بھی اس کے اندر فضیلت ہے تربت امام مظلوم کی تو ایکسٹرا فضیلت ہے لیکن جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی بڑی تاقید آئی ہے باقاعدہ وسائل الشیعہ کی چوتھے جلد میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے باقاعدہ ایک توقی کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ زمان غیبت سغرہ میں ایک شیعہ نے امام زمانہ علیہ السلام کے ایک نائب کے توسط سے خط امام زمانہ تک پہنچایا تھا اور اس کے اندر یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو میت کے ساتھ قبر میں رکھیں یا خاک شفا سے کفن پر لکھیں ان دونوں میں سے کون سا کام کیا جائے تو امام علیہ السلام نے اس توقی مبارک میں اپنی اس کا جواب لکھا تھا اور کہا تھا کہ دونوں کام لائق تحسین ہیں دونوں کام پسندیدہ ہیں البتہ خاک شفا کے احترام کی ریائت کرتے ہوئے دونوں کام کیے جا سکتے ہیں اور امام نے اس کے اندر لکھا کہ خاک شفا کو میت کے چہرے کے سامنے یا اس کے چہرے کے نیچے رکھیں آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی وسیعت کی تھی کہ جو خاک شفا میں نے جمع کی ہے وہ میرے چہرے کے سامنے یا چہرے کے نیچے رکھی جائے یا آیت اللہ بہجت ہیں جس وقت قبر میں من کو دفن کیا گیا تھا تو میت کے چہرے کے سامنے یا تو اس مٹی کو بگھیر دیں یا میت کے چہرے کے نیچے اس کو رکھیں تو اور یقیناً اس کی برکت سے اس کی برکت اتنی ہے کہ میت کو اس کے بعد کسی بھی قسم کے عذاب یا آفت کے اندر میت مبتلا نہیں ہوگی انشاءاللہ اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پر ماتے ہیں کہ خاک شفا کی تسبیح پر ایک ذکر ستر اسکار کے برابر یعنی آپ اپنی تسبیحات کو اور اپنی دعاوں کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں کہ عام تسبیحات جو پلاسٹیک یا اس طرح کی ہوتی ہیں اس کے بجائے کوشش کریں کہ اگر تسبیح خاک شفا کی مل جائے وہ اگر ملنی مشکل ہو یا ناممکن ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح ایک ذکر ستر کے برابر شمار ہو سکتا